موسیقی 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 جنہوں نے تسیہ سمات کر دے پیسی میں جناب نو مخاطب ہو کے دو گلنہ کرنا چاہنا ہوں کہ تسیہ گیر تحقیقی گلنہ کر کے کی ثابت کرنا چاہنے ہوں کہ بہت قابل ہو سب تم پہلی گلتہ چلو صاحب شریق نانک دیو جی مہراج کئی سارے لوگ بابا نانک صاحب بھی منو کہندے ہیں کئی سارے کچھ کہندے ہیں کئی سارے کچھ کہندے ہیں نو جگ گیارہ نامہ دے نال کائنات دے لوگ انہوں نے بلوں دے نے ہوں نے آجاؤ تسیہ شائر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال صاحب انہوں نے لکھا بانگے دران کلیات اقبال صفحہ نمبر دو سو چالی بتکدہ پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے تو اڈی نورانی شکل ہے لگ دےوں پیروں لیکن اللہ گواہ ہے انہاں بے حیاء نلائق بندہ میں اپنے ساری زندگی چھ نہیں دیکھیا جنو نا ادعو الہ سبیل ربکا بلحکمتی والموعزت الحسنہ اس چیز دا کوئی خیال ہے نا جس بندین اس گلدہ کوئی خیال ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ محصوب محلہ تقییت العباسی محلہ خزیران تقییت العباسی عراق چھے ورے صاحب شریع گرنانک دیم جی مہاراج رہے نے لوکانوں بندگی سکھائی ہے لوکانوں جڑ کے جڑ کے ریندی تلیم دیتی ہے فرمایا ہے کہ نام جپو کرت کرو گھنڈ شکو انگل آگئی شریع پنجاب مہاراج رنجیس سنگھ صاحب دی اسی انہوں نے نان کی آنٹوں قریب بارہ کلومیٹر فاس لیتے بیٹھے ہیں تو جناب مہاراج رنجیس سنگھ صاحب دا جڑا بیلا ہویا ہے انہوں ایک سو ستاٹھ سال ہوئے نے صاحب شریع گرنانک دیو جی مہاراج جی دا جڑا بھیلا ہے گرنانک دیو جی دا بھیلا ہے ساڑھے پانسو تو اوپر ہو گیا جڑا بھیلا ہے جڑا ٹیم ہے جڑا وقت ہے جنابی اللہ صاحب شریع گرنگوان سنگھ صاحب دا انہوں ہون تین سو ستارہ یا اس تو دو سال اوپر تھلے یعنی سولہ سوئی کاٹ چھو پہلے تاں تسی کسی بھی ترمدی پوری جننی بھی ہے گی ہے اوہ جانکاری مکمل لو تاں اوہ دے تے تسی کوئی ٹپنی کرو گے تے چنگا لگو گا لکم دینکم ملیدین تو انہوں تو اس گلدہ بھی پتا نہیں کہ کسی عزتدار بندینوں کس طرح مخاطب کری دائے تک پگڑی دا گھنڈا سا رسالت دی پگڑی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیاں تنا دیاں کنیاں رنگان دیاں دستانہ بنیاں اور رہ گئی گل زلفان دی اے ذکر بھی آپ جی نہ کیتا ہے تے جناب آج بھی جاگر تسی بیکھو گے تے تانو او شیشے دے وچ آقا دیاں زلفان اونا زلفانو دیکھ لو او بھی دوش دوشتوں بھی تھلے چلیاں جان گیاں تسی اپنی مند کڑ کے دو قومہ دے وچ کھلارا پان لگ گئے ہو لگنا ہے کہ کسی سیاسی برکی دے کارن تسی ادنا کنن لگ گئے ہو ہو سگنا ہے پہلے سکان دے بالا نو لائک ہے اونا دے موہ زیر ناف نو لائک ہے اونا دے بگنا دے بالا نو لائک ہے اونا دیاں اور چیزہ نو لائک ہے اصلاحی صاحب اونا نے اپنی عزت کٹ آئی ہے او بولے میں کیا چھڑوں جائے گر میں اونا نو کہاں گا چنگا نہیں لگ دا اونا نو بھی ایک کار مل گئی ہے ایس کر کے تسی بھی بیکار دیاں گلنا کر دے ہو پہلے رزق حلال دسیا کرو پھر گل کریا کرو کہ ظلم کی چیز ہے اور کس حد تک اے غیرمند قوم ہے غیور قوم ہے اس طرح دے انہنو تانے مینے نہ دو جا اگر تانوں زیادہ ہی بخار ہے کہ تسی ڈیویڈ کرنا چونے ہو تو پہلے صحیح کر کے سکھلو صاحب شریق گرنانک دیو جی مہاراج جی دا جڑا اتیاس ہے اتھی تسی کئی سارے بزرگ نے میں اونا دے نہاں دس دے دا اونا نال تلیم جڑی ہے تبال دے خیال کر لو تو اے میں تانوں اے ہی کہاں گا ملہ نے مشال چی دوہاں اکوچت لوکاں کر دے چاننا آپ انہرے نت جناب اعلا شاید جے اگر تانوں اس گلدہ پتا ہوئے سیدنا غوثِ آزم دستگیر پیرانے پیر جننو آکھیا جاندہ ہے مولانا عبد الرحمن ابن جوزین ہے اونا دے اتی تین سو تو بد کفر دے فتوے لائے کتاب لکھی تلویسِ ابلیس او دا متعلق کر لو توسی ساریاں مسلمانہ دے وچے تحتر فرقے پیدا کر کے ہن دوسی سکانوں لائے کے آگے سکان دا ایک مکمل فلسفہ ہے اور اے توحید پرست قوم ہے ساہیف شری گرگوین سنگھ صاحب سچے پادشاہ نے بھی لکھیا ہے منم کشتنم کو ہی آپ اور فتن او بد پرست دست من بد شکن جناب اس طرح دی لینگویز تانوں نہیں بولنی چاہی دی ہے لوکان دی دل جنے نے او دکھ دے نے چنگا نہیں لگ دا ویڈیو بہت بڑا ہو جانا ہے تو آٹے ایک ایک مومنٹ دا جواب میرے کو لائے گا اور انشاءاللہ رحمان دوسی ویڈیو سے ضرور دے آنگا اللہ حافظ سلام علیکم